سنا کے فیصلے وہ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں لوگوں کے لئے بڑی تکلیف دیں جس کی وجہ سے صحتوں پر برائرہ سے اس کا نقصان ہو رہا ہے مختلف قسم کے جو آپ کو پتا ہے ذہنی امراض ہے اس کا لوگ شکار ہو گئے ہیں ہر شخص ایک نفسیاتی مریض جو ہے اس معاشرے میں بن چکا ہے ابھی نہ چاہتے ہوئی یہ بات کہنی پڑتی ہے تو پھر کیسے ان تمام چیزوں سے بچا جائے گی ایک بڑا common question ہے یہ زیادہ آئی ڈنگی کی وجہ سے بھی جیسے وہ معاملات چل رہے تھے اور آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بہت ساری production market میں آ گئی ہیں جس میں خاص اور پہ وہ جو پپیتے کا جو پیڑ ہوتا ہے اس کے پتے نکال کے شاید اس کو گرینڈ کر کے کچھ وہ بنایا جا رہا ہے لوگ کس طرح افیکٹیو ہے یہ تو ذرا بتائیے کیونکہ لوگ استعمال کرنے کے commodities یا سبزیاں ہوتی ہیں یہ خود اگا رہے ہیں اور پھر خود ہی اس کو استعمال کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہیں کیونکہ وسائل بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں مشکلات اور بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور ہر آنے والا دن ایک گزرتے دن کے ساتھ جو کوئی نئی مشکلات لے کر آ رہا ہے تو ایسی صورت میں لوگوں پہ بہت زیادہ stress ہے نہ چاہتے ہوئے بھی کیونکہ ایک مہنگائی نے تباہ برباد کر دی ہے تباہی پھیر دی اس ملک پہ اور پھر رئی صحیح قصر جو ہے وہ جس طرح کے فیصلے وہ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں لوگوں کے لئے بڑی تکلیف دے ہیں جس کی وجہ سے صحتوں پہ برائرہ سے اس کا نقصان ہو رہا ہے مختلف قسم کے جو آپ کو پتا ہے ذہنی امراض ہے اس کا لوگ شکار ہو گئے ہر شخص ایک نفسیاتی مریض جو ہے اس معاشرے میں بن چکا ہے نہ چاہتے ہوئے یہ بات کہنی پڑتی ہے تو پھر کیسے ان تمام چیزوں سے بچا جائے گی ایک بڑا common question ہے یہ ذرا بتائیے دیکھیں اس کے لئے دو تین چیزیں اگر ہم طبی حوالے سے بات کریں تو آپ کو اسٹریس دور کرنے کے لئے دیکھیں اسٹریس جب بھی آتا ہے پھر ہم وہی طب میں مزاج کی بات کریں گے کہ جب بھی آپ اسٹریس کی بات کرتے ہیں تو پہلے آسابی کیمیکل آپ کو ڈسٹرپ کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے غزہ ایسی لینی ہے جو آسابی کیمیکل کے اگینسٹ ہو مثال کے طور پر ہم نے غدی غزہیں لینی ہے ریورس آنا ہے اس کے لئے کیوں؟ کیونکہ اسٹریس کی پھر اگلی شکل جو ہے وہ ازلاتی ہے ازلاتی کا تعلق ڈائریک دل سے ہوتا ہے تو اس میں انسان کے جذبات قابو میں نہیں ہوتا ہے تو ان دونوں چیزوں سے بچنے کے لئے خود ہی ہم غزائیں تجویز کریں گے اور یہ چارٹ مل جائے گا اگر مجھے واتس اپ کریں گے تو ڈائٹ چارٹ ہم نے بنایا ہے دوسرا جو اہم بینگا مسلم ہمارا ایک اہم جوزہ ان چیزوں سے بچنے کے لئے وہ نماز اور ذکر حسکار ہیں کیا آپ یہ دیکھیں کہ قرآن شریف واقعات سے بھرا ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کوئے میں بھائیوں نے ڈالا تو اللہ تعالی نے ان کو شہنشاہ مصر بنا دیا اسی طرح موسی علیہ السلام کو دریائے نیل سے راستہ عطا فرمایا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا موزہ عطا فرمایا تو ہمارے خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب رابطہ مضبوط ہوتا ہے آپ دیکھیں ہمارے طبیب کا بھی یہی آج میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا اور بڑا ڈرابیک ہے کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جتنے بھی حکمہ حکیم رہے ہیں ان کا روحانی طور پر خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے ہم کتابیں دیکھنے پڑھنے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے یہ وقت نہیں ہے تو ہم ارتغل ڈرامہ دیکھ لیں اگر سے تو اس میں جو شروع میں حکیم عارف صاحب نظر آئے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کے کیا جز بات تھے کیا معاملات تھے تو مریض بھی ایسی تھے اب آج کا مریض تو ٹھک کر کے کہتا ہے گارنٹی دینے میں ٹھیک ہو جاؤں اور جب وہ مسنوی طریقہ علاج کی طرف جاتا ہے تو وہاں خاموشی سے لاکہ روپے خرش کر دیتا ہے گارنٹی نہیں مانگتا جبکہ وہاں مریض کو بھی پتا ہے کہ میں نے مریض رہنا ہے قبر تک اور ڈاکٹر کو بھی پتا ہے اگر اس کو ہیپرٹینشن ہے ڈسلیپیٹیمیاں ڈائپرٹیز ہے کہ وہ بھی مریض رہے گا تو مریض بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے ڈاکٹر مریض کو دھوکہ دے رہا ہے ڈاکٹر خود بھی دھوکے میں بچارہ خود پریشان ہے کئی ایمی بیس ڈاکٹر آتے ہیں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں مگر جب یہاں میں آرٹیفیشل ہی سہی مگر اس وقت بڑی بڑی فارماسوٹیکل کمپنیز ہیون کے آپ کی شیمپو بنانے والے چاہے وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ ہربل ہے ہربل نہیں ہے نہیں ہوتا کیونکہ سنتی پروسیز ہے کیمیکلز ہے ایسیس ہے یہ وہی مثال ہوگئی کہ جو ٹھیلے والے کے اوپر آپ کو ایک ٹھیلے پر کوئی بیس قسم کے فلیور کا جوس مل جاتا ہے تو وہ ایسیس اور کیمیکل اور کلر کی مار ہوتی ہے اسی طرح آپ کا یہ ٹریٹمنٹ لوگ کر رہے ہیں لوگ آپ کو چیزیں دے رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف کچھ ہی نہیں ہے وہ ایسیس اور کیمیکل کی مار ہے مگر ہمیں بچنا ہوگا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایسی چیزوں سے بچا جائے اور خوراک میں خاص طور پر احتیاط رکھے اچھا خوراک کے حوالے سے کیونکہ وہ چیزیں جیسے میں کچھ دیر پہلے سوال آپ کی خدمت میں رکھا تھا استعمال مفید ہے جو ہم چھوڑ چکے ہیں اب کیونکہ اصل کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں تو چیزیں اب سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہیں میں ان چیزوں کی چاہوں گا ذرا وضاعت فرما دیں یاسیر بھائی اس کے اندر ابھی ہم گفتگو بھی کر رہے تھے سرکے کے حوالے سے آپ نے جو بات کی تھی تو سرکہ بڑھا ہی کیونکہ بات پھر یہ یہ کہ سننے کی طرف آنا ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مارکٹ میں جو آویلیبل ہے وہ ایک آرٹیفیشل اور سنتھرٹیب ہوتا ہے اب وہ بڑا نقصان کر رہا ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ کوشش کے میری یوٹیوب چینل پہ بھی اس کا سرکہ بنانے کا طریقہ موجود ہے اور بڑا ہی آسان طریقہ ہے انشاءاللہ اس کو ہم ریٹیل میں پھر نیکس پروڑرام میں ڈسکس کریں گے اور گنے کا سرکہ میں ریکمینٹ کروں گا ایک تو انگور اور ایک گنے کا گھڑ کا سرکہ یہ بڑا ہی فائدہ مند ہے تو اکثر جو ماں کہتی ہیں کہ بچہ جان نہیں پکڑڑا کمزور ہے تو وہاں گنے کا سرکہ کام کرتا ہے اور انگور کا سرکہ آپ کی تمام بیماریوں کے لئے کام کرتا ہے کیونکہ انگور کا سرکہ آپ کی باڈی کے جو ہے وہ ناصر ریفریش کرتا ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ پورا صفائی کرتا ہے بلکہ ٹھیک ہے آپ ڈیڈاکسیفیکیشن کرتا ہے انگور کا سرکہ بلکہ ٹھیک ہے تو ایک چیز جب طبع نبوی میں ہے میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے نوٹ فرمانا تو وہ تو پھر definitely result oriented result oriented ہوگی یہ بات آپ نے بلکہ ٹھیک کہی ہے اچھا جی اب یہ لاہور سے ہمارے پاس جو دیکھنے والے ان کے سوالات محصول ہوئے اور ڈنگی کی وجہ سے ابھی جیسے وہ محبولات چل رہے تھے اور آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بہت ساری پروڈکش مارکٹ میں آگئی ہیں جس میں خاص طور پر وہ جو پپیتے کا جو پیڑ ہوتا ہے اس کے پتے نکال کے شاید اس کو گرینڈ کر کے کچھ وہ بنایا جا رہا ہے لوگ کس طرح تک افیکٹیو ہے یہ تو ذرا بتائیے کیونکہ لوگ استعمال کرنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کو نتیجہ نہیں ملا کیا ہی واقعتاً ایسا ہے کہ افیکٹیو ہو جب تک مزاج آپ پیشن کا نہیں پکڑیں گے جب تک محاملات کھڑ بڑ رہیں گے اس کی مثال میں آپ کو ایک بلیٹ پیشر سے دے دوں یہ سمجھنے والوں کے لیے آسان ہوگا میں نے کئی دفعہ نشان دہی کی کہ کس مزاج کی کیا نشانی ہے ایک مریض ہے اس کا سسٹولک بلیٹ پیشر بڑھا ہوا ہے اس کا سسٹولک بلیٹ پیشر بڑھا ہوا ہے بلکہ ہمیں مزاج ڈسٹروب ہے اگر اس کا ڈائسٹولک بلیٹ پیشر بڑھا ہوا ہے تو وہ پھر ازلاتی سوداوی امراض کے اندر ہے خشکی کے مرز رہا ہے اگر اس کی پلس ریٹ بڑھی بھی ہے تو وہ غدی سفراوی امراض کے اندر ہے کیمیکل بڑھا ہوا ہے تو اسی طرح اگر ہم تینوں کو ہی پپی دے کے وہ پتے دے دیں اٹس رونگ ہمیں لاسٹ پروڑرام میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ زہر بن سکتا ہے بلکہ ٹھیک ہے آپ یقین کریں کہ بہت سارے زہری لے اور ٹپ ایسی چیزیں میں آج ایک نسخہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مثال کے طور پر کسی نے کہاں چبا کے کھا لیا ہو یا اس کو دے دیا گیا ہو اس مریض کو آپ کیلے دے دیں اور کیلہ وہ بھر کے کھا لے یقین کریں وہ سٹول کے اندر سب نکل جائے گا اور اس کی کسی بھی انٹسٹائن اس ٹمک کے اندر ہی سوفیگز میں نقصان نہیں پہنچا ہے تو ٹپ کے اندر ہر چیز کا حل ہے بیکو ٹھیک ہے جو باقاعدت ٹپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹوٹکے ہیں یا سنی سنائی بات ہے